دعا مومن کا ہتھیار دعا سے دعا کرتے رہنا چاہئے دعا بزاتے خود ایک عبادت ہے خاص طور سے فرض نماز کے بعد بارش ہوتے وقت سوتے وقت سفر کے دوران تحجد کے وقت ان اوقات میں خصوصی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں جو ہمارا رب ہے جس سے ہم کو مانگنا ہے اب تعریف اس طرح آپ بیان کریں سورة الفاتحہ پڑھئے سورة الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہترین تعریف ہے پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں درود ابراہیمی جو نماز کے ادر ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کریں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا 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 إِنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّنْ اِنْغُتُّ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی اے اللہ تعالیٰ بہت گنےگار ہو ایسا نہیں کی بڑا پارسہ بڑا متقی بڑا پریزگار ہو انسان ہو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے گناہوں کا اظہار کریں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے دعا مانگیں جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کی شکر گزاری بھی کریں اور جو آپ کو ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں مگر مانگتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ جامع کلمات سے دعا کریں جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جملے سنٹنس ایسے ہونے چاہیے کہ بس ایک جملے میں ساری بات آ جائے جیسے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرتی حسنتوں وقی نازاب اللہ یہ بہت ہی جامع دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہتا ہوں آخرت کے بھلائی چاہتا ہوں اور عذاب نار سے تیری حفاظت چاہتا ہوں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اس سنٹنس کے اندر بوجود ہے تو ایسے جملے ہونا چاہیے ایک صحابی ایک مرتبہ جنت کی دعا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کئیسی دعا کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت چاہیے اس میں اتنے باغ ہونا چاہیے اس میں اتنے جھاڑ ہونا چاہیے اس میں اتنے پھل ہونا چاہیے اس میں ایسا ہونا چاہیے تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نکال لا کے بندے ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہو سب آ گیا تو مطلب کہنے کا کیا ہے دعا ایسی ہو بس جاوے کلمات ہو ایک جملہ آپ کہہ دی ایک بہترین پرسکون زندگی چاہیے ہو گیا اب اس میں آپ ایسا گھر چاہیے اس میں اتا پلر چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں اور آخری بات یہ کہ دعا یقین سے مانگئے یعنی ایسا دل کے اندر نہ ہو قبول ہوتا کی نہیں ہوتا ایسا سوچیں گے تو نہیں قبول ہوگا یقین سے مانگئے کہ انشاءاللہ اللہ میرا ضرور دے گا اگر اللہ رب العالمین نے بین ہی وہ چیز مجھے نہیں بھی دی تو اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا مگر دے گا اللہ تعالی یہ یقین ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب و دعوات کی حدیث سے کہ جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یوں نہ کہے اے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تُو چاہے تو مجھے بخش دے اگر نہیں اگر تُو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تُو چاہے تو مجھے دے ایسا نہیں بلکہ مطلب حاصل ہونے کا یقین رکھ کر دعا مانگے اور یہ بات جان رکھے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو رکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے تو یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے تو یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ دعا کا اختتام بھی جب ہم کریں تو پھر اللہ تعالی کی تعریف اور درود و سلام پر دعا کا اختتام کریں اللہ تعالی کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنے زیادہ عطا فرمائے